اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھنے ہیں گڑیٹ پاکستان چینل دوستو الحمدللہ ایک افتہ ہو جو کہاں ویڈیو بناتے ہوئے تو تمام دوست جنہیں ابھی تک ویڈیوز نہیں مل رہی تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ انہیں ویڈیوز ملتی رہے میں غائب ضرور رہا تھا لیکن اب ایک ویک سے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور غائب رہنے کی وجہ دوستو میں زیادہ تر تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں بیزی ہوں لیکن اس کا ریزن یہی ہے کہ آنکھوں میں درد رہنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے وقفہ لے لیا کیونکہ آپ دوستو کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ویڈیو کے اوپر بڑی مینت لگتی ہے تو ایسا نہیں کہ ویڈیو ایسے ہی بن جاتی ہے بلکل نہیں بڑی مینت کرتا ہوں تو پھر جا کر یہ ویڈیو میں بنا پاتا ہوں ٹاپک ڈونڈنا، انفرمیشن نکالنا، اسے ایڈیٹ کرنا، وائز اوور کرنا اس طرح کی ایمجیزیں نکالنا کیونکہ کئی بر میں ویڈیو بھی پہلے نکالنا کرتا تھا لیکن وہ کاپی رائٹ کا بڑا ایشو آتا تھا تو اس لیے میں اب زیادہ تر ایمجیز کے اوپر ہی وائز اوور کرتا ہوں تو یہ سب کچھ کرنا، پھر انہیں مکمل ایڈیٹ کرنا اس کے بعد اور بھی بہت سارے کام ہوتی ہیں وہ کرنا، ایک ویڈیو اتنی لمبی اور لیندھی ہوتی گیا اس کے پیچھے کافی میند لگتی گیا تو دوستو یہی وجہ ہے کہ میں غائب ہو گیا تھا کہ آنکھوں میں درد رہتی تھی تو آپ اگر سپورٹ کریں، آپ اگر لائک کریں، آپ اگر شیئر کریں آپ اگر زیادہ سے زیادہ پوری ویڈیو دیکھیں جو انفرمیشن اینڈ تک میں دیتا ہوں میں انفرمیشن کی علاوہ اور کچھ نہیں زیادہ بولتا تو آپ اگر اتنا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیوز آتی رینگ کی تو خیر دوستو اب ایک ہفتہ ہو چکا ہے تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کریں دوستو آج کے ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے 29 ارب روپے کے پروجیکٹ اپروف کر دیئے گئے ہیں اور یہ تمام پروجیکٹ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو دوستو ٹوٹل یہ کوئی 20 دیویلمنٹ پروجیکٹ ہوں گے اور ان کی مالیت ہوگی 29 ارب روپے ہے اب 29 ارب روپے ہے اتنا بھی کم نہیں ہوتا تو خیر پہلے پروجیکٹ کی طرف آ جاتا ہوں اس کے اندر دوستو دس پولیس اسٹیشن اوورال بنائے جائیں گے کے پی کے اندر اور تین نئی چیک پوسٹ بھی بنائی جائے گی مالاکن ڈویجن کے اندر اس کے بعد دوستو اگر مزید پروجیکٹ کی بات کی جائے تو اس میں دو کلومیٹر کا فلائی اوور بنایا جائے گا کالا دیر ایڈیا چار صدا کے اندر مزید دوستو ایک روڈ بھی کنسٹرپٹ کیا جائے گا کٹلنگ بزار مردان کے اندر اس کے علاوہ دوستو ان دونوں پروجیکٹ کے اوپر جو لاغت آئے گی یہ تین شاریہ تیس ارب روپے آئے گی اور دوستو اس سے کوئی چار لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کہ ایک اچھی خاصی تدات بن جاتی کیا کیونکہ اگر تین شاریہ تیس ارب روپے آئے لگا کر چار لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو رہے تو یہ کوئی بھی آپ کہنے کے فنینچلی نہ تو کمزور پروجیکٹ نظر آتا ہے اور نہ ہی اکنامیکلی یہ کمزور پروجیکٹ نظر آتا ہے مزید دوستو کوئی سولہ کلومیٹر کا روڈ بھی بنایا جائے گا اسی پیسے سے جو کہ کوہارٹ روڈ سے شمچوٹو ایڈیا تک جائے گا تو اس کے اوپر دوستو کوئی اوورال بیس ارب روپے کی لاکھت آئے گی لیکن سوری دو ارب روپے کی لاکھت آئے گی اس پروجیکٹ کے اوپر تو اس کے علاوہ دوستو مزید ایک سکل ڈیولیمنٹ پروگرام کا آگاز کیا جائے گا جو ٹرائبل ایڈیاز ہوتے تھے اور اب وہ کے پی کے اندر زم ہو چکے ہیں وہاں تو وہاں دوستو ایک شریعت چالیس ارب روپے کی لاکھت کے ساتھ کوئی پانچ دار پانچ سو جوانوں کو ٹرین کیا جائے گا اور یہ ان سیکٹر کے اندر کیا جائے گا ٹوریزن سیکٹر، انفرمیشن ٹکنالوجی، ٹیچنگ، ایڈوکیشن اور کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بزنس بھی شروع کر کے دیے جائیں گے اس پیسے کے ذریعے تو اس طرح دوستو یہ انتیس ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں جو کہ کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے اپروف کر دیئے ہیں اب دوستو ایک اور چھوٹی ڈولمنٹ میں آپ سے شیر کر دیتا ہوں کافی اہم ترین ڈولمنٹ ہے یہ بھی اور یہ دوستو سیالکورٹ سے سامنے آ رہی ہے کہ سیالکورٹ کے اندر کوئی سترہ ارب روپے کے پروجیکٹ انڈر وے ہیں یعنی انڈر کنسٹرکشن ہے اس وقت اس میں دوستو سیورج کے پروجیکٹ چھامیل ہے اس کے علاوہ وارٹر سپلائی کے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ ہیں ٹریفک مینجمنٹ کے اور اس کے علاوہ سیالکورٹ کے جتنے بھی پارک ہیں ان کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے تو یہ سترہ ارب روپے کے پروجیکٹ اس وقت سیالکورٹ میں پایا تکمیل تک پنچانے کی کوشش کی جاری ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ڈیفرنٹ پروجیکٹ پورے ملک سے میں نے آپ کو بتائے جیسا کہ سیالکورٹ کے پروجیکٹ بتائے اور کے پی کے پروجیکٹ بتائے جو کہ خالی کے اندر اپروف کر دیئے گئے ہیں تو آپ نے لادمی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ ملید بھیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ